یہ دیکھیں جی سامنے وہ بابی فاد ہے فاد گیٹ اور اس سائیڈ پہ عبداللدیز گیٹ ہے مکہ ٹاور نظر آئے ہوگا اوپر جو ہے اکلاک ٹاور ہے ساتھ جو ہے نا مکہ ٹاور ہے اور اسی بیلڈنگ میں جو ہے نا حضرت ابو بکر عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرم بارا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جاویز اکبال مکہ کے ایک اور ویلوک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ابھی جی میں حرم والی سائیڈ پر جا رہا ہوں اور آج آپ کو جو ہے نا یہاں پہ حضرت ابو بکر عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرم بارا گیا دکھاؤں گا مدینہ کا جو آپ کو دکھا دیا ہے مدینہ کی ویڈیو میں وہاں پہ جو ان کا گھر ہوا کرتا تھا مکہ میں جو گھر تھا وہ آپ کو آج دکھانا ہے کہ بھی اسلام سے پہلے حضرت ابو بکر عزیل صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حرم پاک کے قریب کس جگہ پر رہتے تھے یہ سامنے جی دارال توحید کی بیلڈنگ ہے اور یہ جبل عمر ہیں اور سامنے یہ جو روڈ جا رہی ہے چارہ ابراہیم ہے یہاں پہ سیدھا بلکل ہوتل جو گیا رہا ہے یہاں پہ ہی ہے کافی زیادہ ہوتل ہو گئے ہیں ریسٹورنٹ ہو گئے ہیں جو پاکستانی یہاں پہ آپ کو کھانے وغیرہ بھی اسی روڈ پہ ہی ملتے ہیں لیکن ابھی ہم سیدھا تو نہیں جائیں گے اس سائیڈ پہ ہرم والی سائیڈ پہ جائیں گے سوڑے ہر جو ہے نا ان کا کسی سائیڈ پہ ہے ہرم والی سائیڈ پہ ہرم شریف میں آگیا ہوں ابھی اس وقت ہرم شریف کے سین پہ ہوں میں اور سیدھا جو ہے نا آپ کو سامنے مکہ ٹاور نظر آگا مکہ ٹاور نظر آگا اور اسی بیلڈنگ میں حضرت ابو بکر ؑ جو ابھی مسجد بنا دی گئی ہے نمال پڑھن مکہ ٹاور نظر آگا اوپر جو ہے مکہ ٹاور نظر آگا اور اسی بیلڈنگ میں حضرت ابو بکر آمال آگا گھرم آگا لکھش کرتا ہوں کہ آپ کو پہلے ہی یہاں پہ ریزک کروا لیتا ہوں اس کے بعد پھر انشاءاللہ نماز کا ٹائم ہو جائے گا پھر نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ اگریبا جی الحمدللہ ہم نہیں والا ہوں دور سے تو ایسے نظر آتے ہیں جیسے قریب ہی ہے لیکن جب آپ یہاں حرمکہ کے سین میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ چلتے ہیں پھر آپ کو بڑا چلتا ہے کہ یہ کافی بڑا سین ہے اور لگ بڑا چلتا ہے یہاں پہ چلتے چلتے یہ تقریبا پہنچ گیا ہوں یہ مکہ ٹاور کی بیلڈنگ کے پاس آگیا ہوں ابھی بس یہاں پہ سینٹر چلتے چلتے ہیں جہاں پہ ہم نے آپ کو جو ہے کیا ہے کہ کافی کی بڑا چلتے ہیں کیوٹے ہیں کر چلتے ہیں اس کے ساتھ پر اوپر جائیں گے ہم اس سائٹ پہ سیڈیاں لگوئی ہیں اس کے ساتھ ساس یہ ہے کہ سامنے کیی ایف کی بڑا چلتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہے نا اوپر والی سائٹ پہ جانا ہے اس سائٹ پہ یہاں سے جو سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں اس سائٹ سے ہوتے ہوئے اوپر چل کر پھر آپ کو دکھاتا ہوں مسجد کھلی ہوگی تو پھر اندر سے بھی آپ کو ویڈٹ پرا دیتا ہوں نہیں تو پھر باہر سے دکھاتا ہوں آپ کو پھر نماز کی اوقات ہی مسجد اوپن ہوتی ہے نہیں تو پھر یہ مسجد بند ہوتی ہے ابھی یہاں سے چلتے ہیں اوپر اس سائٹ سے یہاں پہ آکے آپ نے جو ہے نا پھر اوپر ان سیڑھیوں پہ دوبارہ تے اوپر والی سائٹ پہ آ جانا ہے یہاں سے پھر آپ نے جو ہے نا اوپر والی سائٹ پہ جانے اوپر جا کے جو ہے نا پھر آپ کو آپ اس جگہ پہنچ جائیں گے ابھی چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اس سائٹ پہ یہاں سے جیسے ہی آپ سامنے انٹر آؤں گے اس سائٹ پہ تو آپ نے یہاں سے جو ہے نا لیفٹ ہو کر سیدھا چل جائیں گے سیدھا جیسے جائیں گے آپ کو جو ہے نا پھر لیفٹ ہونا پڑے گا یہاں پہ آپ کو شوز رکھنے والی جگہ بھی نظر آ جائے گی گانامات پڑھنے کے لیے باہر اتار دیکھیں خود اور سامنے جو دیکھیں آپ تو اس سامنے اور پھر کے لیے بے اکتائی جانس دیکھیں پھر لیے بھر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھاروا کرتا تھا اس جگہ پہ یعنی کہ بھاروا کرتا تھا نیچے والی سائر پہ ابھی تو یہ بیلڈنگ بن گئی ہے تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا اس جگہ کو مسجد میں کنورٹ کر دیا ہے بہر چیز یہاں پر نہیں بنائی یہ دیکھیں گے یہاں پہ آپ آکے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں آذان تو اس مسجد پہ نہیں ہوتی کیونکہ حرم کا ہی ایک حصہ ہے تو حرم میں ہی جب جماعت ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ ہی یہاں پر نماز پڑھائی جاتی ہے یہاں پہ پھر بیٹھ کے نماز پڑھنے کا پھر مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے اب نماز پڑھ کے پھر جب یہاں سے نظارہ کرتے ہیں نیچے ظاہرین کا تو پھر موں سے تو لازمی نکلتا ہے ماشاءاللہ ابھی آپ کو نظارہ بھی کراتا ہوں اس سائٹ پہ یہ دیکھیں سامنے نمازی بیٹھے ہیں میں اس سائٹ پہ یہ دیکھیں جی سامنے وہ باگفاد ہے فاظ گیٹ اور اس سائٹ پہ عبدالعز گیٹ ہے جہاں سے آجی ظاہرین وغیرہ اندر انٹر ہوتے ہیں امید کرتا ہوں جی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ابھی نماز کا بھی کچھ دیر بعد ٹائم ہونے والا ہے تو نماز کی بھی تیاری کرنی ہے نماز بھی پڑھنی ہے یہاں پہ تو یہ ویلوگ جو ہے ادھر ہی میں انڈ کر رہا ہوں چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ مکہ کی جو ویڈیوز آنے والی ہیں وہ آپ کو بار وقت محصول ہو سکتے ہیں ملتا ہوں پھر اگلے ویلوگ میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ